یہ بڑی خبر ہے راہل گاندھی کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے گجرات آئی کورٹ کے فیصلے پر روٹ لگائی ہے سپریم کورٹ نے اور یہ بڑی راحت مانی جا رہے ہیں مانہانی کیس میں راہل گاندھی کو یہ بڑی اور اہم راحت ہے آپ کو بتا دیں کہ گجرات آئی کورٹ سے راحت نہیں ملی تھی راہل گاندھی کو دو سال کی سزا برقرار رکھی گئی تھی مانہانی کیس میں راہل گاندھی کی لیکن سپریم کورٹ نے فلحال گجرات آئی کورٹ کے فیصلے پر روک لگائی ہے تو یہ بڑی راحت ہے راہل گاندھی کے لیے بلکہ نہ کیول راہل گاندھی کے لیے بلکہ پوری کانگریز کے لیے یہ بڑی راحت کے طور پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں مانہانی کیس میں نچلی عدالت سے دو سال کی سزا اور اس سزا کو گجرات آئی کورٹ نے بھی برقرار رکھا تھا اور اب کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا تھا راہل گاندھی کو بڑی راحت سپریم کورٹ سے ملی ہے خلال گجرات آئی کورٹ کے فیصلے پر سپریم کورٹ نے روک لگائی ہے یہ بڑی راحت راہل گاندھی کے لیے بہتر بتا دیں آپ کو راہل گاندھی کے لیے بڑی راحت ہے بلکہ پوری کانگریز کے لیے یہ بڑی راحت ہے اسی کے چلتے ان کی سنسط سدہ ستہ بھی چلی گئی تھی راہل گاندھی کی گجرات آئی کورٹ کے نشلی عدالت کے فیصلے کے بعد حالکہ اس کے بعد راہل گاندھی نے گجرات آئی کورٹ میں اپیل کی تھی لیکن وہاں کوئی راحت نہیں ملی تھی نشلی عدالت کا فیصلہ گجرات آئی کورٹ نے برقرار رکھا تھا لیکن سپریم کورٹ نے راہل گاندھی کو بڑی راحت دے دی ہے ابھی راہل گجرات آئی کورٹ کے فیصلے پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی ہے دو سال کی سزا راہل گاندھی کو مانہانی کے تیس میں سنائی گئی تھی حالانکہ آپ کو بتا دیں مانہانی کی معاملے میں دو سال کی یہ سربادک سزا تھی راہل گاندھی کو سنائی گئی تھی دو سال کی سزا اور اسی آدار پر سنسط سدہ ستہ راہل گاندھی کو گوانی پڑی تھی اب دیکھنا ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا تبدیلی ہوتی ہے راہل گاندھی دوبارہ سنسط پہنچ پاتے ہیں یا نہیں تو مانہانی کیس میں یہ بڑا بیٹھ ہے راہل گاندھی کے سپریم کورٹ سے یہ بڑی راہت راہل گاندھی کو ملی ہے حالکہ راہل گاندھی یہ کہتے رہے کہ وہ ماتھی نہیں مانگیں گے دراصل اور انہوں نے اپنی ایک سبھا میں سبھی موڈیوں کو چور بتایا تھا اور اسی آدار پر ان کے خلاف گجرات کے سکمدائیت نے معاملہ درچ کر آیا تھا سوشیل پانٹے نیوز ایٹین سموارد داتا ڈلی سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سوشیل نشلی عدالت تھائی کورٹ اور اب سپریم کورٹ سے لیکن ضرور راہل گاندھی کو راہت مل گئی کیا کچھ کہا سپریم کورٹ نے جی بالکل دیکھیں ساتھ طور سے راہل گاندھی کے لیے ایک بڑی راہت ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے راہل گاندھی کو جو فیلحال دو سال کی سجا دی گئی تھی اس کی دو سدھی پر روک لگا دی گئی ہے یعنی کہ ان کی سجا کو فیلحال سسمنٹ کر دیا گیا ہے اور جب تک فیلحال سپریم کورٹ میں یہ اپیل فینڈنگ رہے گی تب تک راہل گاندھی فیلحال سانسد کے طور پر مانے جا سکتے ہیں یعنی کہ ان کی سدہ ستہ بحال کر دی جائے گی وہ دوبارہ سانسد مانے جائیں گے اور وہ دوبارہ سانسد میں جا سکتے ہیں چونکہ یہ فیصلہ کانگریس پارٹی کے لیے ایک بڑی خبر ہے کیونکہ راہل گاندھی کو لے کر لگاتار کانگریس کی طرف سے یہ بات کہیں جا رہی تھی آج سپریم کورٹ نے اس پورے معاملے میں ہائی کورٹ کے آدیش پر ہی سوال کھڑے کی اور یہ کہا کہ آخر ہائی کورٹ کے دوبارہ ادھکتم سجا دینے کے معاملے میں بیچار کرنے کی ابشکتہ تھی لیکن ہائی کورٹ نے ایسا کچھ نہیں کیا بہرحال سپریم کورٹ سے نہ کیول کانگریس کو بلکہ پورے بپکش کو لے کر ایک بڑی رہت کے طور پر فیلحال یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھا جا رہا ہے برکل سوشیل دلیلیں کیا ہوئیں آج راہل گاندھی کی طرف سے وکیل نے کیا کہا وپکش کی طرف سے کیا رہا دلیلوں میں راہل گاندھی کی طرف سے پلال پیش وکیل سیکھ منو سنگوی کی طرف سے کہا گیا کہ راہل گاندھی کی طرف سے کئول بیان دیا گیا تھا لیکن ان کا بیان ایسا نہیں تھا کہ اس سے کسی بھی بیٹی بیچیس کی بھاؤنا کو ٹھےس پہنچے راہل گاندھی کوئی اپرادی نہیں ہے انہوں نے نہ ریپ کیا ہے نہ مرڈر کیا ہے ایسے میں اس طرح کی سجا دینا اپنے آپ میں بچھلیت کرنے والا ہے راحل گاندھی ایک سمانت سدست ہے وہ ایک بار نہیں کہی بار وہ سانسد رہ چکے ہیں لہٰذا جس طرح کی سجا دی گئی ہے وہ بچار کرنے یوگ یہ ہے حالانکہ پونے شمودی جو اس معاملے میں سکایت کرتا ہے انہوں نے اس دلیل کا ویروت کیا ان کی طرف سے کہا گیا کہ راحل گاندھی نے نہ کیول موڈی سردیم کا استعمال کر کے موڈی سمدائے پر اٹیک کیا ہے بلکہ ان کا ہنکاری روپ فیلحال اس پورے بیان میں دیکھا جا سکتا ہے اور انہوں نے کوٹ سے معافی نہیں مانگی ہے حالانکہ کوٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ راحل گاندھی نے پہلی بار معافی نہیں مانگی ہو اس سے پہلے بھی جب رافل کا معاملہ تھا تب راحل گاندھی نے سپریم کوٹ میں حل افرامہ داخل کر کے معافی مانگا جن کوٹ میں کہا ہے کہ اس پورے معاملے کو بعد میں دیکھے ہوئے لیکن ابھی سپریم کوٹ سے راحل گاندھی کو یہ بڑی راہت ضرور ہوئی ہے جے سوشیل سے ہم دوبارہ جڑیں گے آواز کہ ہم تک نہیں پہنچ رہے ہیں یہ بڑی خبر ہے گجرات ہائی کوٹ کے فیصلے پر سپریم کوٹ نے روک لگا دی ہے راحل گاندھی کے لیے یہ بڑی راہت ہے ناکیول راحل گاندھی کے لیے پبلک ڈون میں آنے کے بعد جیسے سپیکر مہدے نے ان کی صدسہ سماپ کی تھی سپیکر مہدے اس کو کنکوگزنس لے کے سووٹو بھی ان کی صدسہ بحال کرنے میں کوئی کوئی آپتیہ اس میں نہیں ہے ایسا بھی رہا ماننا ہے تو اب اس پر ایکسپورٹ بھی اپنی رائے دے رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ تمام دلیلیں دے گئیں جیسا کہ سوشیل بتا بھی رہے تھے کہ ابی شیق منو سنگوی نے دلیلیں رکھی راہل گاندھی کے ساتھ سوشیل ہمارے ساتھ ابھی بھی بنے ہوئے ہیں سوشیل دلیلوں میں ٹھیک ہے جو بھی باتیں رہے ہوگی آپ بتا رہے ہیں کہ آگے بھی اس پر سنوائی ہوگی پینڈنگ رہے گا معاملہ جب تک تب تک راہل گاندھی سنبھاؤ کی اب سنصد میں دیکھیں لیکن کیا کیا راہل گاندھی کے فیور میں گیا ایک دو سال کی سزا مانحانی کے معاملے میں سروادک سزا اور کئی کیا کیا باتیں رہی جو فیور میں گئیں چلے سوشیل کے پاس ہم دوبارہ چلیں گے لیکن پھر بتا دیں کہ یہ بڑی راحت پوری کانگریز کے لیے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ لے کر آیا ہے حالکہ ابھی پورے معاملے کی سنوائی ہوتی رہے گی ابھی فیلحال روک لگائی ہے سپریم کورٹ نے گجرات آئی کورٹ کے فیصلے کی دو سال کی سزا گجرات آئی کورٹ نے راہل گاندھی کمانحانی کے معاملے میں سنائی تھی